اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کی ہوسٹ آمنہ مالک اسلام آباد اسٹوڈیو سے ناظرین اس وقت ہمارے ساتھ 23 نیوز کے تذیعہ کار جمشت خان صاحب موجود ہیں جی اسلام علیکم سر سر آج ایک بہت ہی اہم مدے پر ہم آپ سے بات کرنا چاہ رہے ہیں جسٹس قاضی فائنس عیسیٰ نے ایک درخواست دیکھی ہے سپریم کورٹ میں اس کے مطالق آپ کیا کہنا چاہیں گے اس کے پیچھے کیا حقیقت ہے اس میں کیا ایسا ہے کہ ملک پر میں کھنگامی صورتحال من گئی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم آمنہ یہ درخواست اسی سلسلے کی کڑی ہے جو آپ کو یاد ہوگا کہ ایک یہاں اسلامباد میں فیضاباد درنا ہوا تھا اس پہ قاضی فائنس عیسیٰ صاحب اور جسٹس مشیر عالم صاحب نے ایک فیصلہ دیا ہے اس فیصلے نے حل جل مچا کے رکھ دی تھی پورے ملک میں اور انہوں نے ایسا وہ ایک مدلل اور ایسا بہترین فیصلہ دیا تھا اور جو ملکی اسٹیبلشمنٹ ہے اور یہ متدر ادارے ہیں ان کو ہلا کے رکھ دیا ہے اس فیصلے میں اور اس فیصلے میں ان کو کہا ہے کہ آپ نے یہ یہ چیزیں آپ نے ٹھیک کرنی ہیں اور ایک جگہ تو انہوں نے واضح طور پر لکھا ہے کہ یہ فیضاباد جو درنا ہوا ہے اس کے پیچھے ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے بعد پھر بہت ساری نظرسانی کی درخواستیں دی گئیں کہ اس فیصلے کو کسی طریقے سے چینج کرایا جائے لیکن وہ نظرسانی کی درخواستیں بھی خارج ہو گئیں ان پہ بھی کوئی فیصلہ نہیں آ سکا ان کے حق میں تو یہ وہ مورکات ہیں جس وجہ سے پھر انہوں نے ایک ایسیڈ ریکووری یونٹ بنا کے پھر انہوں نے اس میں جو اس درخواست میں بھی وہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے یہ پچیس صفات پر مستقل درخواست ہے اور اس پہ انہوں نے چار جو کردار ہیں نا ان کو واضح کی ہے سب سے پہلے جو وہ اس کیس میں ایک رضائم کر گئے ہیں ساپکاٹرنی جنرل صاحب انہوں مرسوس صاحب اس کے بارے میں انہوں نے کہا ہے کہ میں یہ نہیں چاہتا کہ ان پہ کچھ توہینے عدالت کیونکہ انہوں نے کورٹ کے سامنے ایسی باتیں کی تھی جو توہینے عدالت کے زمرے میں آتی تھی جو انہوں نے باقاعدہ طور پر یہ کہا تھا کہ سپریم کورٹ کے کچھ ججز جو ہیں ہم کیا کریں کورٹ کے بہت سارے ججز قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے ساتھ ملے ہوئے ہیں تو جب انہوں نے کہا کہ آپ بہت بڑی بات کر رہے ہیں آپ اب بھی اس بات سے مذہب کر لیں اور وہاں مجھے یاد ہے اچھی طرح کہ انہوں نے ان کو بھی کہا تھا جو پخباری نمندے جو میڈیا کا بیٹھا ہوا تھا اور چیف جسس صاحب نے ان سے کہا تھا کہ آپ نے یہ رپورٹ نہیں کرنی یہ بات اچھا سوری صاحب میں آپ کی بات کٹ رہی ہوں اس درخواست میں کچھ کردار ایسے جن کو پائنٹ آؤٹ کیا گیا ہے وہ چار درچار کو کیا ہے پہلے تو ینور محسوس صاحب آگے جو ریزین کر چکے ہیں اس میں سیکنڈ جو کیا ہے انہوں نے وہ کیا ہے انہوں نے اس کو ایسٹ ریکاوری یونٹ کے جو انچارج ہے شہزاد اکبر صاحب کیونکہ ان کی تو ایسٹ ریکاوری یونٹ جو بنایا ہے گورنمنٹ نے وہ تو ثابت ہو گیا ہے کہ وہ غیر قانونی ہے اور کوئی بھی جو سپریم کورٹ کے ججز ہیں ان کی وہ جاسوسی نہیں کر سکتے کوئی بھی آدمی تو یہ بقیدہ جاسوسی ہوئی ہے ان پہ الزام لگایا گیا ہے ان پہ پھر صدر صاحب سے کہا ہے کہ ریفرنس تیار کیا گیا ہے ایک تو یہ آگیا ہے شہزاد اکبر صاحب اور میں آپ کو وہ بتاتا چلوں کہ انس درخواست میں واضح الفاظ میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے یہ لکھا ہے کہ یہ شخص ایک بیروپیہ ہے بیروپیہ کا لفظ لکھا گیا ہے شہزاد اکبر صاحب کے لئے اور سیکنڈ انہوں نے جو کیا ہے وہ کیا ہے ان کو فردوس آشکوان کو کہ یہ ایک الیکٹڈ عورت نہیں ہے اس نے الیکشن لڑایا سیال کورٹ سے یہ پیور پارٹی کو چھوڑ کے یہ آئی ہے اس میں پی ٹی آئی میں آئی ہے اس کو ٹکٹ دیا گیا ہے اور یہ وہاں سے الیکشن یہ ہار گئی ہے اب ایک ان الیکٹڈ بندے کو جو سیٹ ہارا ہوا بندہ کا اس کو صرف اس وجہ سے اپائنٹ کرنا اور اس کو یہ ٹاس دینا کہ آپ موزز جج سہبان ہیں آپ ان کی توہین کریں آپ میڈیا میں ان کے خلاف گن پھلائیں آپ ان لوگوں کے ذہن خراب کریں سیکنڈ تو وہ فردوس آشکوان کی طرف جا رہے ہیں اور تیسرا ان کا وہ جو شکار ہیں وہ ہیں ہمارے جو اس وقت کے وزیر قانون ہیں فروغ نسیم صاحب جن کا تلق ایمکی ایم کے ساتھ ہے اور ایمکی ایم حکومت سے باہر بھی ہوگی تھی لیکن ان کی وزارت قائم رہی ہے جب آپ ایمکی ایم کے آپ ایمکی ایم کے کورٹے پہ ہیں تو ایمکی ایم جب وہ حکومت سے نکر رہی ہے تو آپ نے کیوں نہیں ریزائن کیا یہ ایک صافی نے ان سے شازیب خانزادہ نے سوال کیا تھا کہ آپ کس کورٹے پہ ہیں تو کہتے ہیں جی میں پاکستان کے کورٹے پہ ہوں میری کوئی سیاسی جماعت نہیں تو یہ چار کردار ہیں جو وہ پہلے ایک تو پہلے جا چکی ہے ٹانیجرنل صاحب دوسرا شہزاد اکبر صاحب فردوس آشکوان اور وزیر قانون یہ چار کردار ہیں اس کیس میں ٹھیک ہے صاحب صاحب یہ بنائے کہ مستقبل میں کیا آثارات ہو سکتے ہیں کیا اس کا ریزائٹ نکل سکتا ہے اس درخواست کا آمنہ یہ کیس الٹا پڑ گیا ہے یہ قاضی فائز عیسیٰ کو نوکری سے نکالنا چاہتے تھے اور اس کے اور بھی بہت سارے ماروکش یہ نہیں ہے انہوں نے آگے ان کی ٹرم ہے چیف جسٹس بننے کی انہوں نے جس وقت ہمارا الیکشن یہ ہوگا اس وقت اللہ ان کو زندگی دے قاضی فائز عیسیٰ صاحب اس ملک کے چیف جسٹس ہوں گے اور اس آدمی کی جو صلاحیت ہے جو اس نے کوئی غلط کام نہیں ہونے دینا اور ایک تو وہ چیز گورنمنٹ کو اسٹیبلشمنٹ کو تنگ کر رہی ہے کہ اس وقت جس وقت اللہ ایکشن ہو رہے ہوں گے یہ چیف جسٹس ہوں گے سیکنڈ یہ میں آج آپ کو پریڈک کر رہا ہوں میں یہ بات آپ آج لکھ لیں کہ اس میں ایک تک چلے گئے ہیں نا یہ جو اٹاری جنرل صاحب چلے گئے ہیں یہ بھی نوکریوں سے جائیں گے یہ شہزاد اکبر بھی جائے گا اور یہ وزیر قانون ہے ان کو بھی نوکریوں سے آت دونا پڑے گا یہ کیس ان پہ کرنا چاہئے یہ کیس الٹا ہو گیا ہے اور جب بھی اس کیس کا اس کیس کا فیصلہ ہوگا اس ریفرنس کا یہ کیس الٹا پڑ گیا ہے اور یہ یہ تینوں نوکریوں سے چلے جائیں گے سیئے بہت شکریہ سر آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں وقت دیا ناظرین یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام ضرور آپ کو پسند آیا ہوگا اپنی ویوز ہمیں ضرور بتائیے گا ہمارے چنل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں لائک کریں کمنٹ کریں شیئر کریں آنا ملک کو دیجئے اجازت ملتے ہیں اپنے اگلے پروگرام میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ اللہ حافظ شکریہ شکریہ